دوستو آخر آدھی رات کو شالین نے بگ بوس سے ایسا کیوں کہا کہ بگ بوس ابھی کے ابھی گھر کا دروازہ کھولو میں اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا ہوں میں اسی وقت اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں آپ کو بتا دیں کہ شالین نے تو بگ بوس کو یہاں تک کہہ دیا کہ بگ بوس آپ نے ابھی اسی وقت گھر کا دروازہ نہیں کھولا ابھی اسی وقت آپ نے بگ بوس کے گھر کا مین گیٹ نہیں کھولا تو میں ابھی کے ابھی اس دروازے کو لات مار کر توڑ دوں گا اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جب بگ بوز سے شالین یہ سب کہتے ہیں تو بگ بوز شالین کی بات سنتے ہی نہیں ہیں اور وہ دروازہ نہیں کھولتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر شالین اتنے زہا گصہ ہو جاتے ہیں کیونکہ گصہ میں آ کر بگ بوز کے گھر کے سامان کو ادھر ادھر فینکنے لگ پڑتے ہیں لیکن دوستو آ کر شالین ایسا کیوں کر رہے ہیں اسی سے جوڑی آج جب آپ کے لیے ایک ایسی خبر ایک ایسی لیڈ سبڈیٹ لے کر آگے ہیں جیے سن کر آپ سب حیران ہو جائیں گے ارسل دوستو آپ کو بتا دیں کہ شالین گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ شالین جب لیونگ ایریا سے سیدھے کچن ایریا میں جاتے ہیں تو کچن ایریا میں آتے ہی شالین کے ساتھ یہاں پر کچھ ایسا ہوتا ہے کچھ ایسا گلت ہوتا ہے جس کے بعد شالین گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ لے لیتے ہیں آ کر کیا ہے پوری خبر آ کر شالین کے ساتھ کچن ایریا میں ایسا کیا ہوتا ہے آ کر شالین کے ساتھ کچن ایریا میں آ کر ایسا کون سا گلت کام ہو جاتا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ بگ بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستو دراصل آپ کو بتا دے کہ بگ بوس کے گھر کے کچن ایریا میں گھر کی سزد سے ارچنا کچن ایریا میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دے کہ وکاس منق ٹالا کچن ایریا میں آتے ہیں اور کچن ایریا میں آ کر چائے بنانے لگ پڑتے ہیں وہ چائے بنانے کے لئے وکاس جب گیس پر پانی رکھتے ہیں تو یہاں پر ارچنا وکاس کو کہتی ہے کہ میں یہاں پر کھانا بنا رہی ہوں اس لئے یہ چائے ابھی یہاں پر نہیں بنے گی اس پانی کو چپ چاب یہاں سے اٹھا لو لیکن آپ کو بتا دیں کہ وکاس منکٹالا ارچنا کو کہتے ہیں کہ میں نے اب پانی رکھ دیا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ پانی گرم ہو جائے گا اور اسی وقت چائے بھی بن جائے گی اس لئے مجھے تم چائے پہلے بنانے دو وکاس مانتے ہی نہیں ہے جس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ ارچنا کو وکاس پر گصہ آ جاتا ہے اور ارچنا گصے میں آ کر گرم پانی سیدھے سیدھے گیس سے اتار کر فینک دیتی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ ساتھی ساتھ ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ارچنا یہ گرم پانی وکاس منکٹالا کے اوپر فینک دیتی ہیں اور یہاں پر ان دونوں کے بیچ وکاس منکٹالا اور ارچنا کے بیچ زبرزر percent لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر وکاس کا ساتھ دینے کے لیے شالین آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ شالین ہی وہ صدر سے ہے شالین نے ہی وکاس کو کہا تھا کہ تم کچن ایریا میں جائے کر چائے بنا لو وہ جیسے ہی ارشنا وکاس پر پانی فینگتی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ شالین یہاں پر گستے سے پاگل ہو جاتے ہیں تو وہ شالین سے برداشت نہیں ہوتا ہے شالین بگ بوز سے کہتے ہیں کہ بگ بوز اب یہ حرکت اب یہ گندی حرکت بگ بوز کے گھر میں کبھی بھی سہن نہیں کی جائے گی اس لئے آپ یا تو ارشنا کو گھر سے نکالو یا تو مجھے ابھی کے ابھی اس گھر سے باہر بھیجو اور اسی کی وجہ سے آپ کو بتا دیں کہ شالین بگ بوز کے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی لے لیتے ہیں بہت دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لڑائی کو لے کر بگ بوز اب کون سا فیصلہ لیں گے آپ مارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور بگ بوز سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں